بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تازہ ترین اطلاعات یہ ہے کہ آزربائیجان اور آرمینیہ کے درمیان جنگ شدت اختیار کر چکی ہے اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ پھیل رہی ہے آزربائیجان اور آرمینیہ دونوں طرف سے کافی زیادہ نقصان کی بھی اطلاعات ہیں اور جنگ میں شدت آتی چلی جا رہی ہے اور یہ بڑے پیمانے پر پھیل سکتی ہے اور کئی اور ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس کا بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کتنا کہا نقصان ہوا ہے اس بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عالمی سطح پر ہم دیکھیں تو مسلم دنیا کے دو شیر پاکستان اور ترکی اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں پوری طرح سے آزربائیجان مسلم ملک ہے پاکستان نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور ترکی نے بھی اور اب تو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ترکی نے ایک جہاز مار گرایا ہے آرمینیہ کا بلکہ آرمینیہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ آرمینیہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہماری حدود میں آ کر ترکی کے ایف سکسٹین نے ہمارا جو روسی ساختہ ایس یو ٹونٹی فائیو تیارہ ہے جنگی تیارہ اس کو مار گرایا ہے اور اس میں پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا ہے آرمینیہ کا پائلٹ بھی اس میں مارا گیا ہے اور آرمینیہ کی طرف سے اس بات کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے یہ ان کا تیارہ تھا سوویت دور کا یہ تیارہ تھا ایس یو ٹونٹی فائیو جس کا پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا ہے آرمینیہ کہتا ہے کہ ترک ایف سولہ تیارے نے آرمینیہ کی فضائی حدود میں اس تیارے پر حملہ کیا ہے جبکہ ترکی نے اس الزام کی تردید کی ہے اور البتہ یہ بات واضح ہے کہ آرمینیہ کے ساتھ جو تنازع ہے آزربائیجان کو ترکی کی حمایت برپور طریقے سے حاصل ہے اور ترکی کے صدر طیب اردوان ہوں ان کے وزراہوں وہ یہ بات واضح کر چکے ہیں ترکی کہہ رہا ہے کہ ہم ہر طرح سے چاہے جنگ ہو چاہے مذاکرات کی میز ہم پوری طرح سے آزربائیجان کے ساتھ کھڑے ہیں اب اس میں بہت سے الزامات لگ رہے ہیں ترکی پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنگجو بھیجتی ہیں ترکی نے آزربائیجان میں آرمینیہ کے خلاف لڑنے کے لیے اب آزربائیجان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جاریت آرمینیہ کی طرف سے ہوئی ہے اور یہ بھی خبریں ہیں کہ آزربائیجان کے صدر نے ٹیلویجن پر آ کرے کہا ہے کہ آرمینیہ نے کئی جگہوں پر قبضہ کر لیا تھا الحمدللہ وہ قبضہ چھڑوا لیا گیا ہے اب مسئلہ کیا ہے اصل تنازہ کیا ہے اب یہ کئی دہائیاں پرانا تنازہ ہے اور یہ علاقہ ہے ناغورنو کرہباخ کا علاقہ ناغورنو کرہباخ کا علاقہ دونوں ممالک کے درمیان متنازہ ہے اب اقوام متحدہ مانتا ہے کہ یہ ناغورنو کرہباخ کا علاقہ یہ آزربائیجان کا ہے اور پاکستان بھی یہ کہتا ہے کہ جب اقوام متحدہ یہ مانتا ہے کہ آزربائیجان کا علاقہ ہے پاکستان بھی یہ کہتا ہے اور پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو آرمینیہ کو تسلیم ہی نہیں کرتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمینیہ نے مسلمانوں کا قتل عام کیا میں تھوڑی سی آپ کو اس کی تاریخ بتا دوں کہ جب سوویت یونین ٹوٹا اور اس کے بعد رشیہ بن گیا روس رہ گیا اور کئی اور ریاستیں چھوٹی وجود میں آئیں تو اس کے بعد 1994 میں آزربائیجان اور آرمینیہ کے درمیان تنازہ کھڑا ہو گیا اس وقت جنگ بھی ہو گئی تب آرمینیہ نے عیسائی جنگجووں کو بھیجا عیسائی جنگجووں کی مدد سے یہ جو ناغورنو کارباخ کا علاقہ ہے اس پر قبضہ کروایا اور یہاں پر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور یہ عیسائی جنگجووں کے قبضے میں آ گیا آرمینیہ آج تک ان کو سپورٹ کرتا ہے جبکہ آزربائیجان کہتا ہے یہ ہمارا علاقہ ہے اس کو آپ یوں سمجھ لیے کہ جس طرح مقبوضہ کشمیر ہے اب دنیا اگر مانے کہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ پاکستان کا ہے کوئی امتدہ بھی مان رہا ہو اور بھارت جس طرح ابھی تو اس نے فوج بھیجی ہوئی ہے لیکن عیسائیستہ وہ یہی کر رہا ہے کہ آر ایسائیس کے غنڈے وہاں پر بھیجنا چاہ رہا ہے وہاں ان کی عبادی تناسب کو بدلنا چاہ رہا ہے مسلمانوں کو قریت میں کرنا چاہ رہا ہے تو اسی طرح آرمینیہ نہیں سمجھئے کہ وہاں پر جنگجو بھیجے کہ بھارت جس طرح آر ایسائیس کے جنگجو بھیجنا چاہ رہا ہے تو اس کے بعد وہاں پر مسلمانوں قتل عام کیا گیا اور اس کو قبضے میں لے لیا گیا کچھ ایسی ہی صورتحال ہے اب یہ ناغورنو کرباخ کا علاقہ ہے اس میں اب یہ قرآن تہدہ مانتا ہے عالمی دنیا کوئی ماننا چاہئے کہ یہ آزربائی جان کا علاقہ ہے اب اس پر یہاں سے لڑائی شروع ہوئی اور آزربائی جان کہتا ہے کہ آرمینیہ نے پہلے حملہ کیا کئی جگہوں پر قبضہ بھی کر لیا اب آزربائی جان اس کا جواب دے رہا ہے آرمینیہ کے سو سے زیادہ فوجی اور جنگجو مارے گئے ہیں آزربائی جان کی طرف سے ابھی سرکاری طور پر نہیں بتایا جا رہا کہ کتنا نقصان ہوا ہے لیکن کم از کم دس شہریوں کے شہید ہونے کی تصدیق کی جا رہی ہے اور اب یہ تنازہ بڑھتا چلا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے بڑا زبردست بیان آیا ہے کہ ہم اپنے مسلمان برادر ملک آزربائی جان اس کے شہریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور حقمام متحدہ کو عالمی طاقتوں کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور ناصر قبضہ کروایا گیا کہ اب اس کے ساتھ مزید جاریت ہو رہی ہے اور یہ علاقہ عالمی طاقتوں کو مل کر آزربائی جان کے حوالے کرنا چاہیے جو اس کا علاقہ ہے اور آرمینیا جو یہ اشتیال دلا رہا ہے اور جو یہ روائی کر رہا ہے اسے روکنا چاہیے اور پاکستان پازے طور پر کھڑا ہے کئی اور ممالک بھی ہیں جن میں مسلم ممالک بھی شامل ہیں وہ مذاکرات پر زور دے رہے ہیں فرانس مذاکرات پر زور دے رہا ہے روس مذاکرات پر زور دے رہا ہے فرانس میں آرمینیا کے لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں روس جو ہے اگر دیکھا جائے تاریخی طور پر اس نے ہمیشہ آرمینیا کا ساتھ دیا ہے ترکی نے آزربائی جان کا ساتھ دیا ہے اب یہ بلکل بیچ میں ہیں روس کے اور ترکی کے درمیان میں یہ دونوں ممالک آتے ہیں آزربائی جان اور آرمینیا اب آزربائی جان کے صدر بڑے پر امید ہیں کہ تین دہائیوں کے بعد اب یہ علاقہ ان کے پاس آ جائے گا وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں دونوں طرف سے ویڈیو سامنے آ رہی ہیں ٹینکز آمڈ وییکلز دیگر جو بھاری اسلحہ ہے وہ دکھایا جا رہا ہے ایک دوسرے کے نقصانات کی فٹج دکھائی جا رہی ہے اور یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ صرف گورنو کرباخ تک محدود نہیں رہا اب یہ مزید علاقوں میں پھیل گیا ہے اور بڑی شدید لڑائی ہو رہی ہے بڑی شدید جنگ اس وقت وہاں پر ہو رہی ہے اور اب یہ بڑا ڈیسائسیف فیکٹر ہے کہ روس نے بھی یہ کہا ہے جو ہمیشہ آرمینیہ کا ساتھ دیتا آیا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے اب یہاں پر فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے اب یہ معاملہ سکیرٹی کانسل میں بھی پہنچ چکا ہے اور اس حوالے سے یہ دنیا کے لیے اس وقت بہت بڑا خطرہ ہے کہ اگر اس میں روس بھی اگر شامل ہو جاتا ہے ادھر سے ترکی ہے تو یہ معاملات بڑے آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے اور اب اقوام تہدہ میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس بارے میں کیا جاتا ہے کیونکہ روس ارمینیہ کا ابھی تک ساتھ اس طرح سے نہیں دے رہا صرف یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے مگر ترکی پوری طرح سے آ چکا ہے آزربائیجان کے ساتھ اور جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ ارمینیہ نے مان لیا ہے کہ ان کا جہاز گر گیا ہے ان کا پائلٹ بھی مارا گیا ہے اور الزام میں لگا رہے ہیں کہ حدود میں آیا تھا ایف سکسٹین تیارہ ترکی کا لیکن ترکی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے بارحال ترکی پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہم ہر طرح سے ساتھ ہیں آزربائیجان کے اب یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے پوری دنیا کی نظریں یہاں پر ہیں اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ شدید لڑائی ہو رہی ہے جنگ ہو رہی ہے پوری طرح سے فل سکیل وار اس وقت جاری ہے وہ یہی آزربائیجان اور آرمینیہ کے درمیان ہے اور ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ سو سے زیادہ لوگ اس وقت کم از کم سو سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اور دوزار سولہ میں بھی اس طرح سے ہوا تھا لیکن اس سے بھی زیادہ اب شدت آ چکی ہے اس لڑائی میں انیس سو چرانوے کے بعد اگر دیکھا جائے تو دوزار سولہ میں کافی زیادہ تنازہ کھڑا ہوا تھا دونوں طرف سے ہلاکتیں ہوئیں تھیں مگر اب اس سے بھی زیادہ معاملہ بڑھ گیا ہے لیکن اب بڑی بات یہ ہے کہ آزربائیجان کے صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم اب پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم اب اپنے علاقے آزاد کروا کے ہی رہیں گے نگورنو کرباخ کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ اتوار سے اب تک چوراسی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں ان کیوں نے تصدیق کر دی ہے اور اب یہ چونکہ اتوار کوئی سارا معاملہ شروعا تھا صرف چند دن میں ہی یہ اتنا زیادہ پھیل گیا ہے اب انیس سو چرانوے میں دونوں موالک درمان جنگ ختم ہونے کے بعد سے اس کا جو حکومتی انتظام ہے وہ آرمینیائی نسل کے لوگوں کے پاس ہے نگورنو کرباخ کا جو علاقہ ہے اس کا اور بنوکمامی طور پر آزربائیجان کا اسے حصہ تسلیم کیا جاتا ہے لیکن وہی بات کہ انیس سو چرانوے کے بعد سے یہاں پر آرمینیہ نے اپنے لوگوں کا قبضہ ناجائز قبضہ کروا رکھا ہے اور ابھی تین دن پہلے جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے اب یہ جنگ نگورنو کرباخ تک محدود نہیں رہی دوسرے علاقوں تک پھیل چکی ہے اور آرمینیہ کے وزر دفاع نے کہا ہے کہ آزربائیجان نے ڈرون کے ذریعے مشرقی آرمینیہ میں بھی حملہ کیا ہے اور اس کے علاوہ آزربائیجان نے کہا تھا کہ پیر کو آرمینیہ کی شیلنگ میں اس کے دو شہری جانباک ہو گئے تھے اور اس سے ایک روز پہلے ہی اسی خاندان کے پانچ افراد بھی شہید کر دیے گئے تھے آرمینیہ کی طرف سے اب کتنا ظلم ہے کہ وہاں پر مسلسل آرمینیہ کی طرف سے بمباری ہو رہی ہے اور جنگ کو بڑھا جا رہا ہے اور زیادہ تر ایسے لگ رہا ہے کہ آزربائیجان کے مسلمان شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اب یہ خود انٹرنیشنل جو جرائد ہیں انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ یہ بات لکھ رہا ہے کہ یہ جنگ دوزار سولہ کے بعد سے سب سے زیادہ شدید ہو چکی ہے اور پرمتدہ کی سکورٹی کانسل کا امرجنسی جلاس بھی اب ہو رہا ہے آرمینیہ اور آزربائیجان نے اپنے کئی علاقوں میں مارشل اور نافذ کر دیا ہوا ہے اور مزید فوجی دونوں طرف سے تائنات کر دیئے ہیں اور دونوں طرف سے الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جنگ دوسرے نے شروع کی ہے دونوں ممالک دوسرے پر جنگ شروع کرنے کا الزام لگا رہے ہیں اب عالمی سطح پر اس میں تشویش میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ دفاعی جرغافی لحاظ سے یہ بہت اہم خطہ ہے بہت اہم علاقہ ہے اور اس میں شروع ہونے والی جنگ میں دوسرے ممالک بھی براہ راست شامل ہو سکتے ہیں کسی بھی وقت یہ آگ بہت تیزی سے پھیل سکتی ہے اور ترکی نے تو کھل کر آزربائی جان کی حمایت کی ہے البتہ روس نے فوری فائر بندی پر زور دیا ہے اور روس کی ایک فوجی بیس یہ بہت اہم بات ہے میں پہلے یہ بتانا بھول گیا یہ بہت ضروری بات تھی تو مجھے یہ نظر آگئی تو اچھا ہو گیا کہ روس کی ایک فوجی بیس آرمنیا میں ہے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر قریب ہے روس آرمنیا کے کتنے ان کے قریبی تعلقات ہیں کہ روس کی تو فوجی بیس آرمنیا میں موجود ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج آرمنیا کے لیے اور اس میں خطرہ اسی لیے ہے کہ پھر روس بھی اس میں کسی وقت بھی شامل ہو سکتا ہے اگرچہ روس کی حمایت تو حاصل ہوگی آرمنیا کو لیکن برائرہ جنگ میں ابھی تک شامل نہیں ہوا اس کا خطرہ ضرور موجود ہے آرمنیا بھی مارشل لاو نافذ ہے البتہ یہ جو لڑائی ہے یہ شروع ہونے کے بعد آزربائیجان کے صدر الہام علیف نے کہا کہ وہ اس خطے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے پر اعتماد ہیں البتہ آزربائیجان کے کچھ علاقوں میں بھی مارشل لاو کا اعلان پہلی کر دیا گیا تھا اور آرمنیا نے آزربائیجان پر فضائی اور توب خانوں سے حملوں کا الزام لگاتے ہوئے آزربائیجان کے ہلیکاپٹر گرانے اور ٹینک تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ آزربائیجان نے کہا ہے کہ اس نے گولہ باری کے جواب میں کارروائی شروع کر دی ہوئی ہے اور بھاری نقصان پہنچایا آرمنیا کی فوج کو آرمنیا کی وزارت دفاع نے آزربائیجان پر متنازع علاقے میں عباد عام لوگوں کی بستیوں کو نشانہ ملانے کا الزام لگایا تھا اور کہا جی اس لیے ہم اب اس جنگ میں آگئے ہیں اور ابھی تک ناغورنو کراباخ میں الہد کی پسند حکام نے بتایا کہ ان کے سولہ فوجی مارے گئے ہیں اور سو زخمی ہوئے ہیں یہ اپنے فوجیوں کی تعداد پہلے جو بتا رہے تھے جب یہ معاملہ شروع ہوا اس وقت انہوں نے کہا جی مارے گئے ہیں اب یہ تعداد سو سے بڑھ چکی ہے جو لیٹس رپورٹ ہے کل تعداد اب آرمنیا کے وزیراعظم نکول نے آزربائیجان پر کہا ہے کہ انہوں نے یہ معاملہ شروع کیا اور وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ پھر جو غیر قانونی قبضہ کروایا ہے ناغورنو کراباخ پر اس کو کیوں نہیں چھوڑتے بارا انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک بڑے پیمانے پر جنگ ہو سکتی ہے انہوں نے دھمکی دی ہے آرمنیا کے وزیراعظم نے اور وزیراعظم نکول باشنیان نے ترکی پر بھی الزام لگایا ہے کہ جارہانہ طرز عمل ہے ترکی کا اور عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ مزید عدم استحقام کو روکنے کے لیے متحد ہو جائیں یعنی وہ ترکی کو روکیں اور آرمنیا کی مدد کے لیے ہیں آزربائیجان کے مطابق آزربائیجان کے گاؤں پر آرمنیا کی گولہ باری سے ایک ہی خاندان کے پانچ لوگ شہید ہو گئے تھے اور اب مزید اس کے دو افراد شہید ہوئے ہیں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا اور آزربائیجان نے یہ بات مانی ہے ان کی وزارت دفاع نے کہ ایک ہیلیکاپٹر گرا ہے اس کے انہوں نے تصدیق کی ہے لیکن اس واقعے میں انہوں نے کہا کہ عملہ محفوظ رہا ہے تاہم آرمنیا کی رپورٹ کرتا جو چیزیں ہیں دعوے ہیں وہ نقصانات کی نقصانات کے بارے میں بتاتے ہیں اور آزربائیجان کی وزارت دفاع نے آرمنیا کے بارہ یہ بھی بہت بڑی دیولپنٹ ہے آزربائیجان کہتا ہے ان کی وزارت دفاع کہہ رہی ہے کہ آرمنیا کے بارہ فضائی دفاعی نظام تباہ کر دیئے ہیں تباہ کر دیئے ہیں آزربائیجان نے بارہ دفاعی نظام آرمنیا کے بہت بڑی یہ دیولپنٹ ہے اور ایک طرح سے بہت بڑی میں سمجھتا ہوں اس جنگ میں کامیابی ہے آزربائیجان کی اور آزربائیجان کے صدر الہام الف نے کہا ہے کہ انہوں نے آرمنی فوج کے حملوں کے جواب میں بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کر دی ہوئی ہے اور ٹیلی ویژن پر نشر کی ایک ان کے بیان میں کہا گیا کہ جوابی کارروائی کے نتجے میں آزربائیجان کے متعدد رہائش علاقوں کو جنہیں قبضے میں لیا گیا تھا آزاد کرا لیا گیا اور میڈیا میں انٹرناشنل میڈیا میں ایک میڈیا بہت وائرل ہو رہی ہے کہ آزربائیجان کی ایک پریزنٹر ہیں نیوز کاسٹر ہیں وہ جب یہ خبر بتا رہی تھی کہ کس طرح سے یہ علاقے چھوڑا لیا گئے ہیں آزاد کروالی گئے آزربائیجان کے تو وہ اپنے جذبات پر قابل نہ رکھ سکیں اور ان کے آنسو نکل گئے اور وہ رونا شروع ہو گئی اتنی جذباتی ہو گئی کہ ان کے بطن سے جو علاقے چھینے گئے تھے وہ دوبارہ حاصل کر لیا گئے ہیں تو یہ چیز بھی سامنے آئی اور بہت زیادہ وہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے کہ وہ خاتون اپنے جذبات پر اپنے بطن سے اتنی محبت کہ وہ اس پر قابل نہ رکھ سکی ہم نے وہ دوبارہ حاصل کر لی ہیں اور پاکستانی تو بڑی اچھی طرح یہ پیننگ سمجھ سکتے ہیں جس طرح بھارت ہمیشہ جاریت کرتا ہے مقبضہ کشمیر کے مسلمان ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اور اسی لیے مسلمان بھائیوں کا درد محسوس کرتے ہیں کہ آزربائیجان کے ساتھ جو زیادتی نائنصافی ہو رہی ہے کہ اس کا علاقہ اس طرح سے قبضے میں لیا گیا انشاءاللہ انشاءاللہ امید کرنی چاہیے دعا کرنی چاہیے کہ آزربائیجان کے علاقہ حاصل کر لے گا اور ابھی انہوں نے جو قبضے میں کئی علاقے لیے گئے تھے وہ تو چھروا لیے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے آزربائیجان کے صدر نے الہام علی ایف نے کہ مجھے یقین ہے کہ ہماری کامیاب جوابی کارروائی اس نائنصافی اور تیس سالہ طویل قبضے کو ختم کر دے گی تو اللہ کرے کہ ایسا ہو اور بہرحال آرمینیا کہتا ہے جی کوئی قبضہ نہیں ہم نے چھوڑا یا کوئی باقی جیسے کا ہمارا قبضہ ہو گیا تھا وہ بھی آزربائیجان نہیں چھین سکا یہ ان کا دعویٰ ہے اور اتوار کے روز ترکی کے صدر رجب تیردوان نے اس نئے بہران میں آزربائیجان کی مکمل حمایت کا بادہ بھی کیا تھا اور روایتی طور پر آرمینیا کے اتحادی کے طور پر دیکھے جانے والے روس نے فوری طور پر جنگ بندی اور صورتحال کو مستقیم کرنے کی بادچیت اس وقت کی تھی مطالبہ کیا تھا فرانس نے جہاں آرمینی باشندوں کی بڑی کمیونٹی موجود ہے فوری طور پر جنگ بندی اور بادچیت کا مطالبہ کیا ہے جبکہ ایران نے امن مذاکرات کی پیشکش کی ہے اور ترکی کے صدر رجب طیردوان نے کہا ہے کہ آرمینی علاقائی امن و امان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے رجب طیردوان نے ترکی نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ آرمینیا اصل میں فساد کی جڑھ ہے اور سارے علاقے میں جو امن و امان تباہ ہوتا ہے ہمیشہ وہ انہی کی وجہ سے ہوتا ہے سب سے بڑی رکاوٹ آرمینیا بنا ہوا ہے تو اس سوالے سے جو بھی اہم ڈیولپنٹس ہوں گی وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا ہماری دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آزربائیجان کو ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس میں فتح نصیب کرے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب بھی امت مسلمہ پر مشکل وقت آتا ہے اس طرح کا یہ خاص طرح پر یہ جنگ کا محول ہے تو دو ہی ممالک ہمیں نظر آتے ہیں بلکل دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے پاکستان اور ترکی چاہے فلسطین کا معاملہ ہے چاہے مقبوضہ کشمیر کا معاملہ ہے سب سے آگے آگے آپ دیکھیں کہ یہ نظر آ رہے ہیں اور اس دفعہ آزربائیجان کے معاملے میں بھی یہی دو ممالک نظر آ رہے ہیں اور یہ بہت بڑی سپورٹ ہے آزربائیجان کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بہرحال الزامات بھی لگ رہے ہیں ترکی پر کہ جی کیوں مدد کے لیے آ رہے ہیں لیکن ترکی اس کی کوئی پرواہ نہیں کہا رہا پاکستان پر بڑا دباؤ ڈالا گیا آرمینیہ کو ماننے کے لیے آج تک پاکستان نے بلکل جس طرح اسرائیل کو تصنیم نہیں کیا اسی طرح آرمینیہ کے حوالے سے بھی پاکستان اپنے موقع پر ڈٹا ہوا ہے اور کھڑا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد